طرح ہو آپ نے بس کسی کے اشاروں پہ جیسے کہہ رہے ہیں نا آپ نے وہ ایک صدا کا پیریڈ ہے آپ نے گزارنا ہے آج میں ہوا ایسے ہے کہ میں فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا کھلونا عشق پیسہ پھر خدا خدا یہ بھی اچھا ہے کہاں سے مارا ہے کافی پیسٹ کہاں سے مارا ہے فطور لکھ رہے ہیں نا فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا کھلونا عشق پیسہ پھر خدا خدا یہ بھی اچھا ہے تو گوگل سے نہیں وہ گوگل سے مطلب پوچھنے کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ریفرنس دیا کریں نا کوئی شاعر کا کون ہے کیا کہہ رہا ہے کس کی ہے لیرکس ہیں وہ اس کی کوئی نصر ہے شیر ہے کیا ہے لکھنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے اچھا ہے دیکھیں نا عبید بھائی آپ کی کچھ بات سمجھ آئی کچھ میں اچھا چاہی چلیں کھل پوچھ لیں کون کون سے نہیں سمجھ آئی آپ کھل کے پوچھ لیں دیکھیں کچھ آئی کچھ نہیں آئی کچھ کو میں ذرا ہم نے بیجے ہیں تو ہم نے لکھا ٹھیک ہو گیا کیا آپ کیا ہو گیا صحیح ہو گیا آپ سے منصوب ہو گیا آج سے یہ بات آپ سے منصوب مگر آپ واپا خدا رہا ہاں اس superintendent نے پوچھ کو جانا میں نے دوست پر دیکھا کہا دیکھو تو کہا میں نے پڑا ہوا تھا اور آپ نے شیئر کیا تو مرے ذائن میں چیز چاہ حالی تھی میں نے کہا تو جب میں چیز میں نے لکھی ہوئی تو چیز میں نے لکھی ہوئی تو آپ کی اپنی مازن رسول کے پاس پر تو کہیں تو جانا پہنچ رہاں ہوتا ہوتا ہے یہی ہمارے کے لئے جانبے ہیں کیا ہمارے کے لئے ہیں ایسے ہوتا ہے ہے بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بات سمجھے کچھ نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیا نہیں سمجھے آیا اب کیا اسی بانے نائس ان بردائی ہے ہم موسیقی دنیا کی کوئی چیز خوشی دے نہ پائی تیری یادوں میں جو رویا ہر خوشی مل گئی صحیح ایسے اچھا دیکھیں یہ جو یہ بات ہے نا اللہ کی عزت کی قسم یہ جو آپ نے یہ ایک شیر لکھا ہے مصرہ لکھا دو لائنے لکھی اسی میں سب کچھ ہے میں کہتا ہوں کہ آپ نا اسی کو اگر سمجھ لینا اب رونا کیا ہے اور جی جی اب آپ کو آپ اس کو ذرا نچلے سطح پر لے دیکھو گے مجازی انگل سے اپنے میں اس کو حقیقی کی طرف لے کے جاؤں گا اللہ کے لئے رونا اور رونا بھی دیکھیں ایک ہوتا ہے دار میں رونا کہ میں دوزت میں چلا جاؤں گا تو اس سے خوف سے رونا دار سے رونا اور ایک ہوتا ہے محبت میں اس کے رضا میں رونا اس کی حجر میں رونا اس کی ساتھ اس کو محسوس کر کے نا پھر اس کی دید میں جیسے بھی وہ میں مصرہ پڑھا تو میں نے آپ لوگوں نے میں نے تو میں وہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس طرف جاؤں کہ عبر برس رہا ہے کیا خوب برس رہا ہے بھئی خوبصورتی اس کو دیکھو نا اس کے اب آپ نے جس طرح سے بھی کہا چلو پھر زمین کو عباد کر رہے ہیں تو ذرا ان چیزوں سے نکلیں عبادکاری کیا ہے یہ سب کچھ آپ کے لئے اور میرے لئے ہے اصل جو سب سے کمال درجے کا ایک چیز ہوگی نا کمال درجے کی وہ اللہ کی دید ہے قیامت والے دن ایک گروپ ایک دڑا ایسا ہوگا جو بلکل پرشانی کے عالت میں یا بیزارگی کے عالت میں بیٹھا ہوا ہوگا لائف سے جوڑی اچھی جی انور بھائی کی مزار سے ہے تو جیسے گو ان کھل کر بولے ٹھیک تو کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک آج